ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کہ ایک حادثہ ہوا ہے جو کہ ویسے تو ہوتا ہی رہتے ہیں ہمارے ہاں ہم بھی آدھی سے ہو گئے لیکن یہ کہ بارد چرچز جلائے گئے اور بہت پورا امپریشن پاکستان کا گیا پوری دنیا میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک طرف تو خیر آپ دیکھیں رہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آتی جا رہی ہے آج بھی سندھ کیبنٹ نے جو ہے وہ اوٹھ اٹھایا ہے وہاں پہ کچھ منسٹرز بنائے گئے اور لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے چرچز کو جلایا گیا لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا آج جو نئے ہمارے چیف جسٹس آنے والے نیکسٹ جو آئیں گے جسٹس قاضی فائزی سا انہوں نے بھی اس ایریا کا وزٹ کیا اور لوگوں سے بات چیت کی اور انہیں حوصلہ دیا لیکن خیر میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہیں وہاں وزٹ سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ان کا آفس ہے وہاں بیٹھ کر وہ صحیح فیصلہ کریں اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کو سزا دیں تو تب شاید یہ پتہ لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن سیر عجیب سی بات ہے مہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کیسے ہو گیا کہ بیس سے اوپر جو چوئی سے ان کو جلا دیا گیا توڑ دیا گیا اور کوئی روک نہیں پایا یہ سب کہاں تھی ساری جو ایجنسیز ہیں اور جو پولیس ہے تو کیا لگ رہے آپ کو کیا امپریشن گیا ہے پاکستان کا پاکستان کا امپریشن کچھ نیا نہیں گیا یہی امپریشن پاکستان کا سلو سے ہے تو people are not surprised اگر کوئی چرچ بچا لیتا تو we would have been surprised اگر کوئی مندر بنا دیتا تو we would have been surprised چرچ جلنا مندر جلنا گردوارے کو جلنا یہ تو this is what expected from پاکستان تو دنیا کو میرے کیل سے کوئی message نیا نہیں گیا it's an oft repeated message لوگوں کو پتا ہے پاکستان کیا ہے شریلنکان کو جلا دیا this is what پاکستان is known for پاکستان نے کسی کو surprise نہیں کیا i don't think کسی کو صدمہ لگا ہوگا دکھ پہنچا ہوگا کسی کی بھی belief کا matter ہے کسی کا بھی belief کا matter ہو اس کو اگر اس میں شانتی ملتی ہے تو اس کو شانتی کے ساتھ اپنی پوجا اور اپنی ارچنک کرنے کا تو حق ملنا چاہیے it's a sad day مگر دیکھئے آپ نے کہا کہ chief justice صاحب آئیں گے لوگوں کو سجا دیں گے یا جو chief justice صاحب آئیں لوگوں کو سجا نہ دیں وہ constitutional decisions دیں care tax because سجا دینے کا کام lower courts کا ہوتا ہے supreme court تک تو matter آنے بھی نہیں چاہیے appeal کے بیکار کے اگر بہت زبردست appeal نہیں ہے کوئی تو وہ subordinate courts max to max high court i think یہ ہی آپ کے ابھی hierarchy of appeal ہوگی اس کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہوتی state کو چلیں ہٹائیں ہم کریں unless until exceptional question of law arise ہو گیا ہے so perhaps it will require the finest mind at the supreme court level or not the finest mind but experienced mind تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جو chief justice صاحب آئے وہ constitutional decision نے جیسے caretaker government آگئی ہے election کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے بھئی یہ caretaker government کترے دن رہے گی جب election date ہی نہیں آپ کو دینا تھا تو آپ نے پھر وہ government کو dissolve کیوں کیا اور یہ caretaker government کا mandate کیا ہے democracy میں democracy میں جب آپ نے government بنا دی تو اس government کا mandate کہاں سے آ رہا ہے اس caretaker government اگر کانسیوٹ میکید اگر میاد ہوگی نا ایک مہینہ رہے گی دیڑ مہینہ رہے گی دو مہینہ رہے گی مجھے تو نہیں پہلے کہ election commission میں seçین ے لیکشن ڈکلیر کر دیا ہے پاکستان میں نہیں سار انہوں نے تو بھی یہ کہا کہ elections تو ابھی نہیں ہو رہے elections تو ہوں گے فیبرری یا مارچ میں جا کر ورنیکن تو 90 ڈیز میں ہو جانے چاہیے لیکن 90 ڈیز میں نہیں ہو رہے تو پھر یہ دیکھیں constitution کی دھجیاں ہو رہی ہیں دیکھیں ہمارے یہاں legal world میں دو شبد ہے constitution اور constitutionalism تو آپ کے ہاں constitution نام نہیں ہاتھ کا ہے اس کو مانتا کوئی نہیں ہے جس کا سیدھا example ابھی آپ نے دیا کہ آپ کے حساب سے جو caretaker government کی life ہے وہ 90 days that means 3 months ہو سکتی ہے max to max لیکن آپ بتا رہی ہیں august میں بیٹھ کر کے کہ election has not yet been declared اور date نہیں آئی ہے تو پھر یہ اگر 90 دن کے حساب سے چلیں اور یہ august میں بنے ہیں تو اگر ستمبر اکٹوبر max to max mid of the november ان کو ان کی جو legitimacy is government کی وہ ختم ہو جائے گی mid of the november constitutionally یہ سرکار invalid ہوگی یہ سرکار unconstitutional government ہوگی آپ unconstitutionally governed کیے جائیں گے اس کے بعد بھی آپ یہ کہیں گے کہ ہم constitutional society ہیں تو constitution کی دھجیاں ہونا کے رکھی ہوئی ہے آپ کے legal fraternity نے political fraternity نے اور آپ کے thinker fraternity نے جیسے میں نے پہلے بار بار بھی کہا میں تو اس کو repeat بھی نہیں کرنا چاہتا کہ constitution of Pakistan is full of full of mistakes یا full of conflicting provisions full of what do you say full of confusions اگر یہ آپ کا tool of governance ہے تو یہ confused lot ہی پیدا کرے گا تو میں آپ کے جو نئے chief justice صاحب آئے ہیں بہت important position اور designation ہے میں ان سے ہاتھ جڑ کے یہی نیویدن کروں گا کہ تابر توڑ constitutional فیصلے لے وہ بھلے وہ فیصلے جو ہے ان کو implement نہ کیا جائے کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے لاہور high court نے یا آپ کے supreme court نے کہا تھا کہ تین مہینے کے اندر election کروایا جائے اور government نے election نہیں کروایا نہ تو پنجاب میں کروایا اور نہ ہی انہوں نے آپ کے مجلس سے شورا کا کروایا تو i hope کہ میں صحیح بول رہا جو مجھے یاد ہے جہاں تک کہ آپ کے court نے دیا تھا instruction کی اس اس date میں آپ اتنے دن کے اندر میں election کروایا پر سرکار نے نہیں کروایا تو انہوں نے judiciary کی بات ہی نہیں مانی تو پھر جب آپ ایک institution کی بات نہیں مانیں گے دوسرا institution اپنے بات نہیں مانیں گے ایک دوسرے کی بات نہیں مانیں گے institution جو ہے وہ trust نہیں ہے تو پھر یہ کہے کا constitution ہے پھر تو آپ میں تو request کروں گا Taliban کی طرح جو Taliban نے کہا کہ اسلام میں democracy نہیں possible ہے شورا سے چلائیے that's what will be better ارے نہیں سر کام پھسا رہے ہیں شورا میں پہلے ہی ہم لوگ اتنے بریشان ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا ویسے لکھا تو یہی ہے constitution میں کہ 90 days میں elections ہو جانے چاہیے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں 90 days میں possible نہیں ہیں اور اس وجہ سے آگے کر جی جائیں گے یہ تماشا یہاں پہ چلتا رہتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے country کو چلائے جاتا ہے اور کون لوگ چلاتے ہیں اور decision بھی کون لوگ لیتے ہیں لیکن اگر یہ caretaker government لمبیٹ سے کے لیے رہ جاتی ہے جیسے کہ بہت سے لوگ تو خیر یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کل ہی چلی جائے کوئی پتہ نہیں ایک سال نہ جائے کوئی پتہ نہیں دو سال چل جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ باقی دنیا جہاں کئی جگہ سے ان کو مبارک بادیں بھی آ رہی ہیں جو کہ کس بات کی ہیں لیکن کچھ country کے جو پھردے انہوں نے مبارک باد بھی دی جو اس وقت پرائی منسٹر ہے ان کو آپ کے خیال سے کیا یہ لوگ کوئی ڈیسیجن لینے کے قابل ہوں گے کیا یہ یہ ڈیسائٹ کر پائیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے country کو چلانا کیسے ہے انڈیا کے ساتھ کیا policy ہونی چاہیے کیا یہ caretaker government آپ کے خیال سے کچھ سنبھال پائے گی جتنا بھی timing کے پاس ہے میں آپ کا constitution دیکھ رہا تھا آرزو جی آپ کے constitution کا article 224 میں پڑھ دیتا ہوں دیکھیں کیا بڑی مجدار بات دیکھیں a general election to the national assembly or provincial assembly shall be held within a period of 60 days 60 days immediately following the day on which the term of assembly is due to expire unless the assembly has been sooner dissolved and the results of the election shall be declared not later than 14 days before that on the dissolution of the assembly on completion of its term or in case it is dissolved under article 58 article 112 the president of the governor i guess which is not the case the prime minister receive a leader opposition members of the caretaker cabinet including the caretaker prime minister and their immediate family members shall not be eligible to contest the immediately following elections of such assembly i hope اس پیچ میں الیکشن کے ریزلٹ ڈیکلیئر کرنے تو مطلب یہ اس پرویجنز کو جب ماننا ہی نہیں ہے ساٹھ دن کا تو پھر کیوں لکھا ہے اس کو جب آپ اس کا سممان نہیں کریں گے تو یہ پیپر بن گیا نا اور کانسٹیٹوشن کوئی آرڈنری ڈاکیمنٹ نہیں ہوتا ہے آرزو جی وہ سپریم law of the land ہوتا ہے ساری دگا پہ ایون بائیبل سے بڑا ڈاکیمنٹ ہے کانسٹیٹوشن اگر ہمارے پرویجن میں اور ہمارے کانسٹیوشن میں اگر کوئی کانسٹیوشن ہو جائے تو کانسٹیوشنل law پریویل کرتا ہے تو پوائنٹ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ڈیسیجن لے سکتے ہیں آپ ڈیسیجن لے تو لیں اس کی موریالٹی کیا ہوگی لیگالٹی تو چھوڑ دیجئے دو کوششن آتا ہے جب آپ ڈیسیجن لیتی ہیں آرزو جی تو اس پہ دو پرشنوڑتے ہیں کی کیا وہ لیگال ڈیسیجن ہے اور لیگال کے علاوہ کیا وہ مورل ڈیسیجن ہے جب آپ کا ڈیسیجن ہی لیگال نہیں ہوگا ساٹھ دن بعد جب یہ کہہ ٹیکر گورنمنٹ کوئی ڈیسیجن لے گی تو کون فالو کرے گا ان کو آپ بتائیے اور جب کوئی فالو نہیں کرے گا کوئی سیریس نہیں لے گا ساٹھوے دن کے بعد تو یہ تو اللیگال گورنمنٹ ہو جائے گی یہ کہہ ٹیکر گورنمنٹ مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ کیسے ڈیسیجن دے گی اگر کہہ ٹیکر گورنمنٹ نے ساٹھ دن بعد کوئی ڈیسیجن لیا ہے اور آپ کی سپریم کورٹ میں وہ ڈیسیجن چیلنج ہوتا ہے کہ یہ تو یہ چیلنج یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے یہ تو نونہیس ہو جائے گا یہ وائد ہو جائے گا یہ تو ساٹھ دن کے بعد یعنی پندرہ اگست سے پندرہ ستمبر پندرہ ستمبر سے پندرہ اکٹوبر پندرہ اکٹوبر کے بعد آپ کے دیش میں illegal government ہوگی unconstitutional government ہوگی اگر یہ 90 days میں نہیں کراتے لیکن سر ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے میں نے جو پڑھا اس میں 60 days ہی لکھا ہے لیکن سر یہ جاتا ہے کہ 90 days بتایا جاتا ہے گورنمنٹ جانے کے بعد سے 90 days کے اندر elections ہمارے یہ بتایا جاتا ہے لیکن سر ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں different جگہوں پہ جو ہے چاہے وہ KPK ہو یا بلوچستان کو دیکھ لیجئے لیکن فلال KPK منظور پشتین ہمارے ایک بڑے famous leader ہے پشتون کے ان کے ایک political rally چل رہی ہے اور ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کافی فوج کو جو ہے برا بلا کہا اور کہا کہ پریشان ہے ظاہر ہے وہ لوگ ان کے اوپر میں مانتی ہوں ان کے اوپر کافی problems ہیں missing persons کا اشہو ہے اور کئی طرح کا اشہوز ہیں تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیونکہ elections قریب آ رہے ہیں اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک pressure بلٹ کیا جا رہا ہے یہ آپ کو لگتا ہے نہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہوا ہی کرتی ہیں countries میں اور جس طرح سے bold ہو کے وہ بات کر رہے ہیں وہ بات بھی ان کی بہت یعنی وہ نارے جو آپ کیا لگائے جاتے ہیں ہماری پرچ کے لیے تو وہ نارے پاکستان کے اندر ہم پاکستانی خود لگا رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو تو بھائی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی دیش کی جو بھی انسٹیچوشن ہیں سنستان ہیں یا ادارے ہیں ان کو یہ decide کرنا پڑے گا کہ وہ کہاں سے اپنی پاور کو derive کرتے ہیں اور کیوں اپنی پاور کو exercise کرتے ہیں یدی آپ اپنی پاور کو exercise کرتے ہوئے پاکستان کے لوگوں کو ہی مار دیجئے پاکستان as a state survive کرنا ضروری ہے یا پاکستان کے لوگ as an individual human survive کرنا ضروری ہے یہ تو آپ کو revisit کرنا پڑے گا ابھی تو آپ پاکستان کے نام پہ مار رہے ہو لوگوں کو کہ تم کو پاکستان کی جو ideology ہے وہ تم اس کے against میں کام کرتے ہو کوئی کسی ideology کے against میں کام نہیں کرتا ایک انسان اپنے interest کے لیے کام کرتا ہے تو آپ state کا کام یہ ہونا چاہیے کہ state کا interest سوائے لوگوں کے welfare کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے یادی state کا interest لوگوں کے welfare کے علاوہ اپنا interest ہوگا یعنی کہ کو ideology کو protect کرنا ہے تو پھر وہاں پہ conflict ہوگا کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتی مادرے وطن بننا چاہیے یا محبے وطن بننا چاہیے کیونکہ آپ کو جو institution میں آپ کام کرتے ہو وہ اس کو صحیح سے نہیں دیکھتا بھئی میں نہیں مانتا آپ کو انسان کی interest اگر میں پیدا ہوا ہوں تو میرے سپنے ہوں گے میرے desires ہوں گے اور اگر میرے سپنے اور desire میرے دیش میں پورا نہیں کر پا رہا ہوں تو میرے دیش کا مطلب ہے میرے دیش کے کہنے کا مطلب ہے کہ میرے ادھارے بھارت کی جو ہے وہ مجھ کو نہیں پورا کرنے دے اپنے سٹیزرمن کہنا کوئی نہیں بنتا لوگ اپنی مٹی سے پیدا اسی پیار کرتے لیکن جب اس مٹی کے جاتے تو بہت دکھی ہو کے جاتے ان کو گدار نہیں کہتے ایک انسان کا سپنا ہوتا ہے اپنی زندگی کو اپنے حساب سے جینا کوئی اس لیے جینے کے لیے نہیں آیا کہ بس ہمارا لائف کو بہت ویسٹ کر دیا جائے اپنی بھی بننا چاہتی ہمارے سپنے کچھ ہم اچیو کرنا چاہتے پہچان مرانا چاہتے سب کو سپنا ہے اب کوئی آپ سے کائے باند کرو یا کوئی مجھ سے کہہ بات کرو آپ پاکسانیوں سے بات کرو آپ کون ہوتے روکنے والے یہ آپ کا ڈیسیجن کی میں جس کو میں غلط سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں ہے بلکہ صحیح ہے تو پھر میں اس کو مان لوں گا because that's how the constitutional contract functions constitution is a social contract